ہر شخص جو ضربہ کھاتا ہے جو چوٹ پڑتی ہے اسے وہاں سے پڑتی ہے کہ جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا یاد رکھے گا یہ بات ہر شخص جو ضربہ چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں وہاں سے وہ ضرب کھاتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ دیکھو کتنے بڑے ایریے کو کور کر رہا ہے امام کا یہ ارشاد میں نماز پڑھتا ہوں الحمدللہ چہرے پہ داڑی بھی یہ خمز بھی دیتا ہوں گانے نہیں سنتا فلمیں نہیں دیکھتا یہ نہیں کرتا الحمدللہ اب کس بات کا ڈر یہی سے مجھے ایک چپت پڑے گی سر پر پیچھے سے جہاں پر مومن نے یہ سوچا اب کس بات کا ڈر الحمدللہ رمضان کے روزے پورے کر لیے ایک دفعہ یہ ہے کہ الحمدللہ خدا کا شکر رمضان کے روزے پورے کر لیے ایک دفعہ یہ ہے کہ اپنے فائل کو دیکھا ریپورٹ کارڈ مہارشیٹ کو دیکھا الحمدللہ اب کس بات کر رہا ہے یہ میں بتا رہا ہوں واقعہ ہوا میرے ساتھ ایک سواہی کہاں میں مولانا فولاس شاہب یہ پردہ بھی نہیں کرتی ہوں یہ بیگام اور وہ گانے بھی سنتے اور یہ بھی کرتے یہ کس بات پر اپنی نجات کا انتظار کر رہے ہم سوچیں تو ٹھیک ہے یہ کس بات پر عجیب بات ہے کہ مومن اپنی ظاہری عبادتوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو اہل نجات سمجھ رہا ہے اور دوسرے مومن اور مومنہ کی باطنی عبادتوں سے بے خبر ہے اور اس کو اہل جہنم سمجھ رہا ہے آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ظاہری گناہ یہ مومن مومنہ کر رہی ہے میں وہ ظاہری گناہ نہیں کر رہا ہو سکتا ہے باطن میں وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں ہو کہ وہ اہل نجات ہو اور میں باطن میں ایسا کام کر رہا ہوں کہ میں اہل جہنم بن جاؤں تو مولا نے آئمہ نے چھٹے اور پانچویں امام نے کتنے بڑے ہماری زندگی کے ایریے کو کور کیا اس حدیث کے ذریعے کس طرح سے مومن بچے مولانا نے کہا ممبر سے کہ جو شخص جہاں پر کہتا کہ میں یہاں سے سیف اور سیکیور ہوں اور میں وہی پہ لڑکھڑا کر گرتا ہوں امام نے اب یہ جانتے ہیں امام امام نے کیا حدیث بیان فرمائی دیکھو سیعتن تسوق وہ برائی جو تم انجام دو اور انجام دینے کے بعد بارگاہ الہی میں تمہیں شرمندگی کا احساس ہو احساس گناہ ہو اپنے آپ کو حقیر سمجھو اپنے آپ کو زلیر سمجھے لگو یہ میں نے کیا کیا یہ کیا گناہ کر دیا خسین ابن علی کو کیا جواب دوں گا جناب سیدہ کو کیا جواب دوں گا ابو الفضل عباس کو کیا جواب دوں گا پروردگار کو کیا جواب دوں گا ایک تڑپ ہے ایک پریشانی ہے ایک الجھن ہے شرمندگی ہے ایسی برائی بہتر ہے اس نیکی سے جو تمہیں تکبر اور غرور میں مبتلا کر دے یعنی کیا مطلب یعنی مطلب یہ کہ جب میری عبادتوں کی فہرز بڑھتی رہے تو میں یہ بیٹھ کا سوچ کر آرام سے نہ بیٹھ جاؤں کہ اب میں اہل نجات ہوں کیونکہ امام فرمانے جب عبادتوں کی کسرت ہو جائے اور یہ عبادتوں کی کسرت تمہیں غرور اور تکبر میں مبتلا کر دے تو یاد رکھنا پھر ان کی حیثیت نہیں رہتی پھر اس برائی کی حیثیت بہتر ہے کہ جس کو انجام دے کے تم اپنے آپ کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں حقیر اور ظلیل سمجھو اگر عبادت کسرت کی طرف جا رہی ہے اگر عبادتوں کی مقدار بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مومن کے دل میں حقارت بھی بڑھ رہی ہے جس کو امام سجاد علیہ السلام دعا مکارم الاخلاق میں فرماتے ہیں پروردگار جب بھی کوئی کبھی تو میرے درجے کو اپنے سامنے بلند کری ہو جب بھی میرا کوئی درجہ تیرے سامنے بلند ہو اتنا ہی زیادہ میرے نفس میں ایک ایسی چیز پیدا کر کہ میں اپنے آپ کو تیرے سامنے حقیر سمجھوں عجیب جملہ ہے امام سجاد فرماتے ہیں دعا مکارم الاخلاق کہ پروردگار جب بھی مجھے احساس ہو کہ میں نے یہ عبادت انجام دی جس کے بعد تم اس سے خوش ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ فوراً میرے دل میں ایک ایسا جذبہ بھی پیدا کر کہ میں اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں حقیر سمجھوں یعنی کیا مطلب یعنی پروردگار لیکیا کر کے میں جو تیری بارگاہ میں تقرب حاصل کر رہا ہوں میرے دل میں ایک ایسا جذبہ عطا فرما کہ جو مجھے بار بار یہ احساس دلائے کہ تم پروردگار سے دور ہو کہاں اس کی ذات کہاں تم یعنی وہ نزدیک کر رہا ہے میں اپنے آپ کو اس سے دور سمجھ رہا ہوں کتنے بڑے ایریوں کو کور کیا